اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان اس وقت میں کراچی کے اورنگی ٹاؤن کے اقبال مارکٹ میں موجود ہوں یہاں پر آپ کو یہ ہماری ایک بہن نظر آ رہی ہوگی جو انتہائی محنت کے ساتھ اور بلند حوصلوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلی ہے اور یہاں پر ایک چپس کا ٹیا جو ہے وہ انہوں نے لگایا ہے اور یہاں پر چپس سیل کر رہی ہے ان کے چپس کے ٹیلے کا نام ہے چلٹا پھرتا کیپسی اور یہاں پر لوگ کا رج بھی ہے اور آج کل کے دنوں میں جو ہے وہ یہ وائرل ہے ہمیں ایسے لوگ کی قدر کرنی شاہی ہے ان کی عزت کرنی شاہی ہے کیونکہ جب ایک انسان یا ایک لڑکی جب گھر سے نکلتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کسی مجبوری میں نکلی ہوگی ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہوگا یا کوئی مجبوری ہوگی تب جا کے جو ہے وہ نکلی ہوگی اور باہر مین روڈ پر اس طرح کر کے جو ہے پچپس بیچری ہوگی تو ہمیں ایسے لوگ کو سپورٹ کرنا شاہی ہے ایسے لوگ کی قدر کرنی شاہی ہے اور ایسے لوگ کی مزید حوصلہ افضائی کرنی شاہی ہے تاکہ ان کے جو چھوٹے سے بزنس سے ان کا گھر بار جو ہے وہ چلتا رہتا ہے ابھی ان سے ملی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کا بہت جو ہے وہ رینڈ زیادہ ہو گیا تھا ہمیں کارخانے میں جوب کرتی تھی وہاں سے جو ہے وہ جوب ختم ہو گئی تھی تو پھر دو تیر مہینے تک ہم گھر میں بیٹے رہے لیکن گزارا جو ہے وہ گھر کا بہت سے مشکل سے جو ہے وہ ہو رہا تھا تو تب جا کے ہم نے سوچا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ چپس کا ٹیا لگانا چاہیے تو انہوں نے یہاں اقبال مارکیٹ اورنگی ٹاؤن میں جو ہے وہ ساڑھے گیارہ میں آکے یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے چپس کا یہ سیٹ اپ لگایا ہے اور اگر آپ کا یہاں سے گزر بسر ہو تو آپ ضرور ان سے ٹرائی کیجئے گا بڑے مدے کے چپس ہیں یہاں کے اور اگر کوئی ان کی ہیلپ وغیرہ کرنا چاہتا ہو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ڈونیشن وغیرہ دینا چاہتا ہو تو سیدھا جو ہے وہ یہاں پر آکے ان سے ڈائریک کانٹیک کرے اور ان کو ڈائریک جو ہے ان کے ہاتھ میں تمادے جو بھی آپ کرنا چاہتے ان کے لیے ان کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اور اسی چھوٹے سیٹ اپ سے جو ہے وہ ان کا پورا گھر چلتا ہے ان کے چھوٹے جو بہنیں ہیں ان کا ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا یہ کہہ رہی تھی کہ میرا کوئی بھائی وغیرہ ہے نہیں اس لیے جو ہے ہمیں مجبوراً باہر آکے یہ کام کرنا پڑتا ہے تو ہمیں ایسے لوگوں کو سپ وڈیو کے ساتھ مزید اچھی وڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ